السلام علیکم دوستو جمعہ مبارک آج کا ٹوپک میں نے اس لئے سلکھ کیا کہ آج جمعہ کا دن ہے بابر کا دن ہے اور اس میں جو ہے نماز کا میں ٹوپک اس لکھ کیا کہ نماز کی اہمیت دوستو نماز جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا وعاقم الصلاة وعاق الزقاة نماز قائم کرو اور زقاة ادا کرو تو اس میں جو ہے تقریباً بہتر دفعہ قرآن پاک میں نماز کا حکم آیا کہ نماز پرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے میں جب کوئی شخص ایمان لاتا تو اس کے بعد اسے نماز سکھا جاتی نماز جو ہے دین کا ستون ہے دوستو نماز مومن کی مراج ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے جب مراج پہ گئے تو توفے میں پچاس نمازیں لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں قربان جاؤں کہ اپنی امتی کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا پانچ نمازوں کا پانچ نمازیں مطلی اتنی نمازیں جو ہیں پنتاریس نمازیں کم کروائی اور صرف پانچ نمازیں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو شخص پانچ نمازیں پرے گا اسے پچاس نمازوں کا سواب ملے گا دوستو حدیث شریف کا مفہوم ہے یہ نماز دین کا ستون ہے نماز جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا جس نے اسے ڈھا دیا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا دوستو نماز میں جو ہے نماز جو ہے دین میں ایسی حسن رکھتا ہے کہ جس طرح امارت میں ستون رکھتا ہے جس طرح جسم میں جو ہے ہمارا سر ہے اس طرح ایمان میں اس طرح اسلام میں نماز کی بہت ہی امپورٹنس ہے اور جو ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص پانچ وقت کی نماز کا احتمام کرتا ہے اللہ پاک اسے پانچ انام ادا فرماتے ہیں پہلا انام جو اسے دنیا میں ملے گا کہ اس کی رزق کی تنگی اللہ پاک دور فرماتے ہیں علماء کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رزق کی تنگی مسئل کے طور پر ہمارا سب کچھ اس میں آجاتا ہے بینک بیلنس ہمارا گھر ہمارے احراجات ہمارے بیوی بچوں کے احراجات سب کچھ اللہ پاک سب کی تنگی دور فرما دیتے ہیں اللہ پاک بادہ کر رہے ہیں کہ جو پانچ وقت کی نماز کا احتمام کرے گا اللہ پاک اسے رزق کی تنگی دور فرما دیں گے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جس کے پیچھے ہر کوئی باغ رہا ہے صرف نماز پڑھنے کے لئے صرف اور صرف پانچ زیادہ پندرہ منٹ لگتے ہیں پوری نمازوں میں یہ زیادہ اکینٹہ لگ جاتا ہے تو اگر ہم اس کا احتمام کریں گے اللہ پاک ہماری رزق کی تنگی دور فرما دیں گے جو دوسرا انام اللہ پاک نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ چار انام ملیں گے دنیا کے بعد آنے والی زندگی میں پہلا انام جو ہے قبر کا عذاب اس سے ہٹا دیا جائے گا دوستو قبر کی مٹی کو عام مٹی نا سمجھو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یہ جہنم کے گروں میں سے ایک گرہ ہے دوستو اور جو تیسرا انام جو ملے گا یعنی دوسرا انام جو موت کے بعد ملے گا اللہ پاک جو ہے نامہ ایمال دائیں ہاتھ میں دیں گے دوستو جیسے نامہ ایمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ کامیاب ہوگا سرحروہ ہوگا کہ میں کامیاب ہوگیا مجھے سرٹیفیکیٹ مل گیا اگر آج کسی کا 3.59 یا 3.9 سی جی پی آج ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہے ہیں ایک نعرہ لگا کے فرما رہے ہیں کہ وہ کہے گا کہ میں کامیاب ہوگیا دوستو کامیابی یہی ہے تو اللہ پاک نے وعدہ کر لیا کہ جو پانچ بے کی نماز کے اتمام کرے گا اسے جو ہے نامہ ایمال دائیں ہاتھ میں ملے گا دوستو چوتھا انام ملے گا وہ یہ ہے کہ پلے سرات سے اسے بجلی کی سے زیادہ تیز طاقت سے وہاں سے گزار دیا جائے گا دوستو پلے سرات جو ہے ایک ایسا پلے پندرہ سو سال اس کی مسافت ہے جو ہے بال سے زیادہ بریق ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے جو پانچ وقت کی نماز کے اتمام کرے گا میرے نبی کے لب سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں میرے اللہ کے الفاظ ہیں کہ اسے جو ہے پلے سرات سے بغیر کسی رکاوٹ کے گزار دیا جائے گا دوستو اتنا بڑا انام نماز پر جو صرف زیادہ سے زیادہ آدھا گھنے لگتا ہے نماز پڑھنے میں پانچوں نمازیں اور اللہ پاک ایسی ایسے وعدے فرما رہے ہیں سبحان اللہ اللہ پہ قربان جاؤں اپنے نبی کی دعاوں پہ قربان جاؤں اور پانچوں انام سنیں پانچوں انام جو ہے دلوں کو چیر دینے والا انام ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو پانچ وقت کی نماز کے احتمام کرے گا پانچ وقت کی نماز کے احتمام کرے گا اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں انٹری ہو جائے گی دوستو اگر ہماری جنت میں انٹری ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خوشی ہی خوشی ہمیشہ کے لئے ہمیشہ کے لئے آرام ہوگا دوستو آپ سے گزارش ہیں کہ پانچ وقت کی نماز کے احتمام کریں اللہ پاک آپ سے راضی ہوں اور آپ کی ساری دعائیں قبول کریں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائیں دوستو اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور مجھے بتائیں کہ نیکس جمعہ جو ہے اسلامی ٹوپک کیا ہو انشاءاللہ میں آپ کو اس طرح ہر جمعہ جو ہے اسلامی ٹوپک ہم آپ سے ڈسس کریں گے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ